فار ایکزامپل اگر میں کسی شہر اگر کسی گاؤں میں ہوں تو اس گاؤں کی ایک سمسیہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بدھان ساوہ میں مکھ سمسیہیں کیا ہیں ان جنرل سمسیہوں کے علاوہ جنسیوہ تو میرے خون میں ہے بغیر لوگوں کی مدد کیے میں رہی نہیں سکتا ہوں جانوروں کا تو پیٹ بھر جاتا ہے لیکن کسان کے بچے جو ہے وہ بھوکو مر جاتے ہیں لیکن گوشالہ بنا دینے بس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آلو اور گنہ فاروخ آباد امرید پور کی لگ بھگ لگ بھگ یہاں پر بہت زیادہ بہت آیا تمہیں ہوتا ہے تو اس ویشائے میں آپ کی سرکار اگر آپ سرکار میں آئے تو آپ کی کیا ایمپلیمنٹیشن رہے گا آپ اپنی سرکار سے کیا کہیں گے کہ آلو اور گنہ کیلئے اس چھتر میں کیا کریں تو سب سے پہلی پرائیٹی ہے میری گائے اور سرانوں کو گاؤں سے الگ ہٹ کے دوسری جگہ سرچے جگہ پہنچا ساری پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں بھاجپا نے کانگریس نے بسپا نے کچھ لوگ نردلی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گے اور ان کی کیا کمزوریاں بتانا چاہیں گے کمزورے دن کے اندر یہ سمسیاں کتم ہو جائے کیونکہ یہ سمسیاں نہیں بنائی یہ سمسیاں ہر بیتس کو کم سے کم ایک چھت تو ہو ایک کمرہ تو ہو جس میں وہ اپنے پروار کو رکھ سکے کہ فروخ آباد کے لوگوں کے ساتھ بھیدوا ہوا ہے ہماری سرکار آئی تو ہم گنگا ایک سرکار کو سیدھا جوڑنے کا کار کریں گے تو سب کا ایک سمان جو گنڈا ہے وہ گنڈا ہے چاہاں وہ کسی بھی جاتا ہو کہ کرو ساتھ دینے کا بادہ کام کریں گے امید سے زیادہ نمشکار میرا نام پرمود ہے اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جلہ ہے فروخ آباد اور ویدھان سبھا ہے امردپور ویدھان سبھا کا نام میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ اتر پردیش میں ویدھان سبھا کے چناؤں ہیں اور یہ جو جگہ ہے وہ امردپور ہے امردپور سے سپا کے سمانجوادی پارٹی کے امیدوار ہیں ڈاکٹر جیتین سنگھ یادو اگر میں ڈاکٹر جیتین سنگھ یادو کا چھوٹا سا پریچہ دوں تو ڈاکٹر جیتین سنگھ یادو جی لگ بھگ پچھلے 20-22 سالوں سے جن سیوہ میں بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے چھوٹے بچوں کی پڑھائی سے لے کر کے چکتصہ سے لے کر ہر چیز میں ہر سنبھو مدد کی ہے جہاں تک ہم لوگوں نے باتے کی لوگوں سے تو ہمیں یہ جانکاری ملی ہے انہوں نے کافی کام کیا ہے شیطر میں جہاں تک میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہ جانکاری ہوتی ہے کہ بہت ہی اچھے دل کے ہیں بہت ملنسار ہیں اور ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں جانتا کا دکھ درد سمجھ آتا ہے تو سر آپ کا سواغت ہے تھانکیو اور آپ جن سیوہ تو پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں ہے نا لیکن اس بار چناؤ کیوں اس بار ویدھان سفہ چناؤ میں آپ نے کیوں سوچا کہ مجھے چناؤ لڑنا چاہیے دیکھیں جن سیوہ جو ہے وہ کوئی ایسی آرٹیفیسل چیز نہیں ہے کہ ہم آئے اور اس کو پریکٹیکل کرنے لگے جن سیوہ تو میرے خون میں ہے بغیر لوگوں کی مدد کیے میں رہی نہیں سکتا ہوں لیکن ایک بیقت جو ہوتا ہے اس کی سیمائیں جو ہوتی ہیں اس کی چھمتہ ہوتی وہ سیمت ہوتی ہے اور اگر ہم راجنیت میں آ کر کوئی سنبیدھانک پدھ ہو جائے گا تو ہم لوگ اور زیادہ ہم سیوہ کر سکیں گے اس کی لئے ہم چناؤ لڑ رہے ہیں تو سار دیکھیں دو طرح کی سمسیائیں ہوتی ہیں ایک براد لیول کی سمسیائیں ہوتی ہیں سڑکی ہے بیروچگاری ہے پانی ہے یہ سب ہے جو لگ بگ ہر ایک بیدھائی کو ہر ایک سانسط کو ہر ایک منتری کو کرنا چاہیے اپنے اپنے لیول پر ٹھیک ہے لیکن دوسری ایک سمسیہ ایسی ہوتی ہے جو صرف لوکل لیول پر ہوتی ہے فار ایکزامپل اگر میں کسی شہر اگر کسی گاؤں میں ہوں تو اس گاؤں کی ایک سمسیہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیدھان سوا میں مکھ سمسیائیں کیا ہیں ان جنرل سمسیائیں کے علاوہ ٹھیک ہے جو بھی سمسیائیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو کومن ہے سبھی جگہ پر ہے یہاں پر ہماری بیدھان سوا میں جو بین سمسیہ ہے وہ ہے کہ ہمارا جو پریاس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں تو پرتیک بیدھان کا جیون جو اس طرح ہے وہ لوگ جو جندگی جی رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھی جندگی جی رہے ہیں تو مجھے پرتیک بیدھان کا جو جیون اس طرح ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے اس کے لئے کام کرنا ہے اور جو مین ہماری وہاں پر بیسی سمسیہ ہیں اس میں سب سے بڑی سمسیہ ہے باڑ کی جو کی نورملی ہر جگہ نہیں رہتی یہ باڑ کی سمسیہ تو وہاں پہ اگر باندھ بن جائے گا کیونکہ وہ میں پہلے بھی بولا ہے کہ اجڑنا اور پھر سے بسنا یہ وہاں کی نیت بن چکی ہے تو باندھ کے دوارہ اگر باندھ بن جائے گا تو وہاں کے لوگوں کے گھر مکان ان کے پشو وہ سہم اور ان کا جو جو بھی گھر میں ان کا کھانے پینے کا سامان وہ سارا سب کچھ سرچت رہے گا آپ سوچئے کہ آپ کو ہر سال آپ کا سب کچھ اجڑ جائے اور پھر آپ بنائیے آدمی جیون میں ایک گھر نہیں بنا پاتا ہے انہوں کو ہر سال اپنا گھر اور ساری چیزیں بیوستہ کرنی پڑتی ہے ساری جندگی اسی میں نکل جاتی ہے اسے دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک جیون بھر جو ہے اجڑتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے نیا بناتا ہے پھر اجڑتا پھر نیا بناتا ہے اس چیز کو ختم کرنا مین سمسیہ ہماری وہاں پر وہی ہے باڑ کی سمسیہ ہے جی اگر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں ویدھان صفحہ کی لوگوں سے تو ایک بہت بڑی سمسیہ ہے آپ کے یہاں پر آبارہ پشونوں کی کسان اسی بات پہ پریشان ہے کہ میں رات بھر جگتا ہوں اور رات بھر جگ کر بھی میں اپنے فصل کی رخوالی نہیں کر پاتا ہوں اور یہ بہت نئی چیز ہے کیونکہ باقی کی سرکاروں نے گاوشالہ بنا دی سب کچھ کر دیا ہے لیکن گاوشالہ بنا دینے بس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بیسے میں کیا کرتا ہوں دیکھئے جانوروں کی جو سمسیہ ہے گائے کی اور سرانڈ کی یہ واقعی میں بہت بڑی سمسیہ ہے سمسیہ اس لیے ہے کہ سرکار نے پیپر پر تو سب کر دیا ہے کاغجوں پر گاوشالہ بنا دی لیکن صحیح سے وہ گوشالہ کام نہیں کر رہی ہے تیس روپے دیتے ہیں بھوسا کا ایک گائے کو کھانے کے لیے اور بھوسا بارہ سے پندرہ سے سولہ سٹھارہ سوپے کنٹل بکتا ہے اتنا مہنگا بھوسا تیس روپے میں کوئی بھی گائے یا کوئی بھی جانور ایک دن میں نہیں کھا سکتا وہ بھوک کو مرے گئی اور جب وہ گوشالہ میں کھٹے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جو ان کے لالن پالن کیلئے لگائے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جانور بھوک سے مر رہا وہ اپنی جیب سے بیچارے کتنا دیں گے تو پھر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو رات میں وہ کسان کی جو محنت ہوتی ہے ان کی فصل ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں تو جو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے جانوروں کا تو پیٹ بھڑ جاتا ہے لیکن کسان کے بچے جو ہے وہ بھوک کو مر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی سمسیہ ہے اور یہ سمسیہ بنائی ہوئی ہے کوئی ایسی ویسی سمسیہ نہیں ہے کہ دیوی آبدہ ہو باڑ آگئی ہو اولے گر گئے ہو آندھی آگیا ہو توفان آگیا یہ کوئی ویسی سمسیہ نہیں ہے یہ سمسیہ تو آرٹیفیسیل ہے بنائی گئی ہے یہ تو پندرہ دن میں ختم ہو جائے گی جیسے ہم نوہوں نے ہنڈرڈ ڈائل مانی اکلیجی نے پچھلے بار شروع کیا تھا اور ہنڈرڈ ڈائل جیسے ہی انہوں نے ہنڈرڈ ڈائل کری ہے ترد پولیس آتی اور سمادھان کرتی ہے ایسے ہی ہم کوئی ایک نمبر ٹول فری چالو کریں کہ آپ جائیے اور ہمارا ترد وہاں پہ آپ گائے اور جانوروں کو دیکھئے اور ہمارا ترنتی وہاں پہ گاڑی پہنچے گی جانوروں کے لیے اور اس کو پکڑ کے ایک جگہ پر لے آئے گی جہاں پر گوھسالہ اور وہاں پہ ہم ان لوگوں کی ترنی کی تیس روپے دیں گے وہاں پہ ہم سمچد بیورستہ کریں گے گائے اور بیل کے لیے مطلب اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو یہ اس طرح کا پریاست دیا جائے گا پندرہ دن کے اندر یہ سمسیہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ سمسیہ نہیں یہ بنائی ہوئی سمسیہ ہے بنائی ہوئی سمسیہ وہ ختم کرنا آسان ہوتا انسان کے دورہ بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی غلط چیزیں ختم کرنا آسان ہے اور کوئی دیوی آبدہ ہے تو اس کے لیے تو ہم آپ اس کو سویکار کرتے ہیں اس سے ڑھلتے ہیں یہ تو کوئی سمسیہ نہیں یہ بنائی ہوئی سمسیہ ہے بھارتی انتہ پارٹی کی جی اگر مالی جی سرکار نہیں آتی تو آپ پرسنل لیبل پر اس سمسیے کے لیے کیا کر پائیں گے دیکھیں پہلی بات تو سرکار سو پرسنٹ آئے گی نہیں کا سوال نہیں ہے ہم لوگ ہنڈر پرسنٹ کونفیڈنٹ اور جنتہ کا روک ہے اسے سرکار آ رہی ہے پون بہومت سے آ رہی ہے دو تیائی بہومت سے آ رہی ہے سرکار اور ہم ہمارا سرکار جو ہے اگر ہماری جس طریقے سے آگے کام ہو رہا ہے اور ہم سرکار کے علاوہ ہماری سرکار آ بھی جاتی ہے تب بھی ہم بیکتکت روح سے اپنا ایک ٹول فری نمبر دیں گے اپنی گاڑیاں کریں گے اور ان سے پکڑوا کر کے پرسنٹ کی انمت لے کر ان کو کوسالہ بھیجیں گے وہاں ان کے رکھ رکھاؤ کے بیوستہ کریں گے اپنے لیبل پر جو کر سکتے ہیں اچھا آپ سکشہ اور چکستہ سے بہت جڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے لیبل پر اگر ایک بار آپ بیدھائک بن گے سوست رہے گا اور اچھا ایسا لے گا تو نشطر روپ سے اس کا لیبل بڑھ جائے گا آپ لوگ بھی جانتے ہیں اترکار لوگ ہیں آپ جنرلزم میں ہیں بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ نے جندگی کو پڑھا ہے لوگ اپنا کام کرتے ہیں آپ کا کام ہے لوگوں کو پڑھنا جندگی کو پڑھنا تو اگر چکستہ ہمارا بچہ سوست رہے گا اور جو ہے اس کا ایسا لگتا ہے تو اس کے لیے اور نہیں ہوا تو یہاں پر اس کو کر دیں گے اور وہ بھی ٹوٹل نسلک رہے گی امبولینس کا کوئی چارج نہیں لیا جا گا اور ایک دو نہیں قریب پندرے سے بیس امبولینس ہم پورے چیتر میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد جب گریبی دیکھا سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو ہم نسلک دیں گے دوا بھی فری رہے گی ان کے آپریشن بھی فری رہے گی ان کی ساری سب کچھ ٹوٹل فری رہے گا اور جو گریبی دیکھا کہ اوپر ہیں سامان بیٹھتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی دوا لیں اور جانچیں کرائیں اس کا پیسہ لگے گا باقی آپریشن اور بیٹ چارج فری رہے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو گاؤں کی ہماری جنتہ ہے جو گریب جنتہ ہے جو نہیں ایفورڈ کر سکتی ہے پیسے کو اتنا زیادہ تو اس کے لیے یہ رہے گا کہ جو اسی ہزار نبی ہزار کا آپریشن ہے وہ تیس پہ تیس چالیس ہزار میں نیوڑ جائے گا چالیس ہزار والا پندرہ ہزار میں پندرہ ہزار والا پاچھے ہزار میں ہو جائے گا تو ایسے ہم کہیں نہ کہیں ان کی ہم ایک پریسر ہے ان کے اوپر جو اس سرکار نے ڈال دیا ہے عوصت آدمی کی جو آمدنی ہے وہ کم ہو گئی ہے تو کچھ جو پریسر ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا ان کے اوپر کہ کھرچہ ہمارا کم سے کم ان کے سواستے کیلئے جو پریسانیہ ہوتی ہیں لوگ اپنا کھید بیز دیتے ہیں گھر بیز دیتے ہیں بہت سے گھر میں کوئی بیماری آیا تھی تو جو ہماری ماتائیں ہیں بہنیں ہیں ان کے گہنے بھگ جاتے ہیں ہم اس چیز کو روکنے کا پریاس کریں گے اور رہی بات سکچا کی تو سکچا کیلئے جہاں پہ سکول نہیں ہے وہاں پہ ہم سکول بنوائیں گے وہاں کے جو آس پاس کے جو لوگ اس میں نوکری کریں گے ان کو کچھ نہ کچھ وہ ان کو ملے گا ایمپلائیمنٹ کر رہے گا اور اس کے بعد وہاں کے جو چھاترہ ہیں چھاترہ ہیں ان کو تو ایجو کیسر کلاب ملے گا تو ایک سکول کھولنے سے تین لوگوں کو تین طریقے کے لوگوں کو لاب ہو رہا ہے تو اس طریقے کے ہم سسٹم لابو کریں گے اپنے چھتر میں تو مطلب ایک طرح سے سرکار کام کرے گی اور سرکار کے اوپر سے آپ بھی کام کرے گے دیکھیں سرکار کام کرے گی اور ہم اپنے لیول کام کریں کیونکہ بوٹ بھی تو ہم اپنی پارٹی کے نام پر مانگ رہے ہیں اور اپنے لیول پر بھی مانگ رہے ہیں تو ہم جب سرکار اور جنٹا کی بیچ میں ہے تو اپنا ایفرڈ نہیں डالیں گے صرف سرکار کے بڑھو سے بیٹھیں گے کئی بار کوئی کام ہو پاتے ہمیں اپنا دینا پڑے گا آپ کو پیسہ اپنا لگانا پڑے گا تب جا کے سیوہ ہو پائے گی بیسے تو پھر آپ بھی کر لیجئے پھر ہمیں اور آپ میں انتر کیا رہے گا جن پرتنیز میں اور عام آدمی میں کیا انتر رہے گا ہماری جگہ کوئی بھی بیٹ جائے گا سرکار پیسہ دے گی اور وہ یہاں پہ ٹانسور کر دیں گے تو وہ کوئی بات نہیں آپ اپنا ایفارٹ کیا لگائیں گے آپ میں کیا بھی سیس ہے بہت اچھی سوچ ہے سر ایک جن سیبک شاید ایسے ہی سوچ کا ہونا چاہیے میں اگلے سوال پر آتا ہوں کہ آپ کی پارٹی سماجوادی پارٹی پر آتا ہوں اگر لوگوں سے بات کریں تو ہر پارٹی میں کچھ نو کچھ برائی ہوتی ہے کچھ نو کچھ اچھا ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر پارٹی کے اندر ہے اس پارٹی کو ایک جاتی وشیس کی پارٹی مانا جاتا ہے تو آپ اس وشیس میں کیا سوچتے ہیں کہ جاتی وشیس کی پارٹی ہے اور آپ اسی پارٹی میں آئے ہیں کوئی دوسری پارٹی کو نہیں چھنا یا پارٹی نہیں آپ کو چھن لیا دیکھئے ایک تو یہ بلکل ہی غلط یہ برامک پرچار ہے کہ جات وشیس کی پارٹی ہے آپ مانی نیتا جی کا جو منتر ونڈل تھا اس کو اٹھا کر کے دیکھ لی گئے اس میں سبھی برگوں کو پرتندت ملا تھا مانی اکلیس جی کے منتر ونڈل کو اٹھا لیجئے اس میں سبھی بڑھنوں کو سوڑھنوں کو پچھلوں کو دلتوں کو سب کو برابر انہوں نے گیا تھا رہی بات پارٹی چننے کی تو سماجوادی پارٹی گریبوں کی مزدوروں کی چھاتروں کی نوجوانوں کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بیعپاری اور بڑے بیعپاریوں کی پارٹی ہے ہماری پارٹی جب بھی آتی جیسے نیتا جی آئے تھے تو انہیں ہمیسا دھیان رہتا ہے گریبوں کو انہوں نے آتے ہی جو چنگی کی بیوستہ تھی جو بڑے بزرگ جانتے ہیں چنگی سے لوگ اپنا آناج اور جو بھی کرسی کا جو بھی میٹریل تھا بیچنے کے لیے باجار ملاتے تھے تو ان کو بیریئر لگا کے روک کے ان سے بسولی چنگی کی جاتی تھی نیتا جی نے بادہ کیا تھا جیسے انہوں نے مکھ بندری پت کی سپت لی پہلا ان کا سبتہ کی چنگی سماپت مہلا ڈھونے کی جو پرتا تھی گاؤں میں وہ مانی ملائم سنگی نے بند کرائی اکلے جی نے جو کام کیے ہیں وہ چھاتروں کیلئے کہ ان کو لیپ ٹاپ تھی انہوں نے معلوم تھا آگے والے ہمارے اس کی بہت جرورت ہے انڈرائیڈ فون اور لیپ ٹاپ کا انہوں نے بطرن کیا تھا انہوں نے آج سے وہ دس سال پہلے ہی اس سوچ کو ڈبل اپ کر لیا تھا جو آج یہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کی جو سرکار ہے وہ کیا کر رہی اس کا کام ہے جی ایسٹی لگانا بینکوں میں آپ ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے جائیں تو آپ کو لگے گا چارج رکھنے پیسہ جمع کر کے جائیں تو چارج لے گا ان کا کام ہے جنتہ سے پیسے کیسے نکالنے جائیں اس طریقے کا تمام طریقے کے ٹیکس لگانا اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے لیکن ہماری سرکار کیا کرتی ہماری سرکار پرتیک بیکت کیلئے سوچتی جیسے تین سے انٹ بجلی اس کا مہن ہوتا خرچہ ہوتا سچائی میں جاتا ہے تو سچائی اس کو فری کر رہے ہیں تو ہم عام جنتہ کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں اس میں جات برادری یا دھرم کی بات کہاں سے آگئی اگر عام جنتہ کے لیے سوچنا غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم جاتوادی ہیں کیونکہ ہم عام جنتہ کے لیے سوچ رہے ہیں ہم جاتوادی یادب مان سکتا یا برہمبر مان سکتا یا تھاکور مان سکتا دلت مان سکتا کے نہیں ہیں ہم جنتہ کے جاتوادی ہیں ہم جنتہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر ہمیں اگر جاتوادی کہا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم سیوہ کر رہے ہیں اور سب کا کر رہے ہیں سرب سماج کا کر رہے ہیں ان کو اگر یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ سب ہی جاتی ہیں ان کے لئے کرتے تو اچھی بات ہے ہم سرب جاتی کے ساتھ ہیں اگر آپ بدان صاحبہ جیت گئے تو کون سے کام کس کس پرائیورٹی میں کریں گے پہلا کام دوسرا کام تیسرا کام چوتھا کام اس طرح سے کیا پرائیورٹی ہوگی کیونکہ کچھ کام ہوتے ہیں جو بعد میں کیے جائیں گے جو کام ہوتے ہیں ترن ترن کرنے ہیں ان کو دیکھئے میں میں نے یہاں پر ایک نعرہ دیا ہے کہ کرو ساتھ دینے کا بادہ کام کریں گے امید سے زیادہ جو لوگوں کو ہم سے امید ہیں ہم اس سے زیادہ کام کریں گے اور ہی بات کی کیا پرائیورٹی پر کام کرنا تو سب سے پہلی میری پرائیورٹی ہے کہ گائے اور سانڈ جس سے ترن لوگ پریسان ہیں گھر سے نکلتے ہیں کئی جگہ میں گاؤں میں گیا دیکھا کہ وہاں پہ کسی کی مرت ہوگی کیوں ہوگی صاحب سانڈ نے مار دیا تھا تو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے میری گائے اور سانڈوں کو گاؤں سے الگ ہٹ کے دوسری جگہ سرچی جگہ پہنچانا جہاں پہ وہ اپنا جیون ہے اپن پروپر طریقے کریں اور عام جنتہ کو ہم لوگوں کو انسان کو بھی جس میں کی کوئی ان کو دکت نہ ہو جو بھے نہ ہو وہ بھی اپنا آرام سے جیون ہے اپن کر رہا ہے یہ بھے نہ ہو کہ سانڈ ہم کو مار دے گا یا ہماری فصل کو برباد کر دے گا ایک تو پہلی ہماری پراتھ مکتہ ہے دوسری پراتھ مکتہ ہماری رہے گی کہ جو ہمارے لوگ ہیں اور ان کا جو جیون ہے اپن ہو رہا اس کا استر اترے کم سے کم لوگوں کو چھتوں ہوئی ہے میں جب گیا تو کئی گھرائی سے سرکار کی تمامی اوجناؤں کے بعد بھی جو کاغج پر یہ اوجنائیں چلتی نہیں کئی لوگوں کے پاس ابھی چھت نہیں ہے رہنے کے لیے دوسری پراتھ مکتہ میرے گی ہر بیقت کو کم سے کم ایک چھت تو ہو ایک کمرہ تو ہو جس میں وہ اپنے پروار کو رکھ سکے لوگوں کے گھر میں ددس میمبر ہیں اور وہ جھوپڑی بھی ان کے پاس نہیں ہے ٹوٹی ہوئی تو دوسری پراتھ مکتہ ہے لوگوں کو گھر دینا تیسری پراتھ مکتہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے اور کوئی بھی پیسے کے عباو میں علاج کے لیے علاج سے دور نہ رہے یہ میری پراتھ مکتہ ہے جو بلکل عام ہیں عام آدمی کے لیے لوگوں کا اتنا تو ادھکار ہے اور ہر دیس کے لوگوں کا اور جو کنٹریز ہیں ان کی سرکار اپنے جو وہاں کے جو سٹیزن ہیں وہاں کے جو ناغرک ہیں ان کے لیے بہت ساری سوڑی دیتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جنسنگ کے ہاں بہت زیادہ ہے لیکن پریاز کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو سرکار جمداری لیتی ہے عام ناغرکوں دوسروں دیسروں کے پیکچر یہاں پہ کافی کم سوڑائیں ہیں اور ساری وہ سوڑائیں تو لاتے ہیں کہ بیروجگاری بھتہ بھی دیں گے پینسن بھی دیں گے لیکن وہ صرف کاغلوں پر اور بہت کم ماترہ ہم ہوتی ہیں نام کی رہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیوارک روپ سے لاغو ہوں اور جنتہ کو اس کا سیدھا لاغ ملے چاہے وہ 18,000 روپے جو ابھی سبھی محلاؤں کے لیے جو ہمیں پینسن کا ہمارے گوشنا پتر میں ہے وہ پروپر طریقے سے لاغو ہو جائے تو جو چیزیں ہم نے کہیں ہیں وہ لاغو ہوں ایک جیون ایپن کا جو اس طرح ہے اٹلیسٹ وہ اوپر اٹھنا چاہیے جیسا آپ نے بتایا ہے کہ باڑ کی بہت سمجھا ہے گنگا پارن باڑ کی سمجھا ہے تو باڑ کی سمجھا کے لیے ایک کوئی براڑ لیور پر کوئی پلان آپ نے بنایا جس میں سرکار کا بھی سہیوگ آپ کا بھی سہیوگ رہے گا اور وہاں کے جن مانس کا بھی سہیوگ رہے گا دیکھیں بلکل کیا ہے کی اس کے لیے ایک باند بنانے کے لیے وہ سرکار کے سہیوگ سے بن سکتا ہے پرسنلی تو اس کو کوئی ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے یہاں باند بن جائے گا تو نشتر روپ سے جو ہے وہ اس کی سمجھتیا کا سمجھتیاں ہو جائے گا اور سمجھتیاں کا سمجھتیاں لگ بگ ہو چکا تھا جو گنگا ایکسپریس پر بن رہا تھا وہ اگر گنگا ایکسپریس پر بن جاتا اسی ایک ساتھ باند بن جاتا تو یہ چب سے ہم ایسا اگلی چلی جاتی لیکن یہاں کہ ہمارے جن پرتنی تھے انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا یا وہ اتنا ان کی گورنمنٹ میں چلی نہیں یا انہوں نے کیا سستی دکھائی مجھے نہیں پتا ہے پھر سے لائن میں جڑ جاتا ہے تو یہ سامنے سامنے دکھتا ہے پرتکچ کو پرمانگی یہ رو دیں ہیں کہ فروخ آباد کے لوگوں کے ساتھ بھیدبا ہوا ہے ہماری سرکار آئی تو ہم گنگا ایکسپریس پر کو سیدھا جوڑنے کا کار کریں گے کنملا کے فروخ آباد راجنیتی کیا شکار ہوا ہے بالکل اگلے سوال پر میں آتا ہوں اتر پودیش اور گنڈا راج لگ بھاگ دوسرے کے پریاب آچی مانے جاتے ہیں تو آپ کیسے پلان کریں گے کہ گنڈوں اور آسماجی تتوں کو اپنے چھیتر سے دور رکھیں اور وہ ایک پوزیٹوی ایمیج جائے گی جس سے باہر کی ہاں امرید پور بیدھان سبھام میں اس طرح کا کچھ نہیں ہمارے راشتری ایدھے ہمارے اتنا شاندار نیتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی آروپ نہیں ہے اور جو انہوں کی بات ہے تو پچھلے کارکال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشتری ایدھے جنگ کس طریقے سے جن لوگوں کی چھبی ویسی تھی دھومل چھبی کی تے ان لوگوں کیس طریقے سے دور کیا اس بار بھی ہماری پارٹی نے پریاس کیا کہ ادھیک تر صاف سترے لوگوں کو اب جیسے میں ہی پیسے سے ڈاکٹر ہوں پارٹی نے ہم کو یہاں پر چنا ہے تو تمام ڈاکٹر انجینئر اور ایسے لوگوں کو راجنیت میں سوچ شبی کے لوگوں کو راجنیت میں لوگ لا رہا ہے دیکھیں دھیرے دھیرے ریپلیس کر رہے ہیں پڑے لکھے نوجوانوں کو لوگوں کو ایم بی اے ڈاکٹر انجینئر اور تمام جو اچھے لوگ ہیں جن کی اچھی سوچے ان کو راجنیت میں لا رہے ہیں تو دھیرے دھیرے راجنیت کا سدھی کرن اس کا پریاس سب سے پہلے مانی راشتی ادھیک جی اس لیے مانی اکلی سے عادب جی نہیں کیا تھا لوگ بعد میں اس کا انسران کر کے دکھانے کے لیے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گنڈا راج ختم کریں گے لیکن گنڈا راج کو ختم کرنے کی جگہ ہے وہ اپنے بھروڈیوں کو ختم کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا جب ہماری سرکار ہوگی ہمارے راشتی ادھیک جی مانی اکلی سے عادب جی مکمتری ہوں گے تو سب کا ایک سمان جو گنڈا ہے وہ گنڈا ہے چاہاں وہ کسی بھی جات کا ہو اور جو بھلا بیکتے ہیں وہ بھلا بیکتے ہیں ہم اس طریقے سے کریں گے اور راج نیت میں سکچ شبی کے لوگوں کو لائیں گے اس سے جس سے یہ گنڈا راج والی بات کو ستا دیرے دیرے ختم ہو جائے گی یواؤں کے لیے کیا سوچیں گے دیکھیں ساری سوچ تو یواؤں کے لیے ہے جس کی پہت اچھی ہوتی ہے وہ ہی اچھی فصل کو بناتا اور کاٹتا ہے تو ساری ہماری جو بھی بزرگوں کا ہم کو آسیروات چاہیے اور یواؤں کا ساتھ چاہیے ہمارا نعرہ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلوں کا ہاتھ اور یواؤں کا ساتھ تو یہ ہمارا نعرہ بھی ہے یہ اسی دو لائن میں تو ہم لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے چاہے وہ پینسن کیوجنا ہو چاہے وہ چکستہ سب جاؤ اور یواؤں کے لیے روزگار خاص کر کے پچھتی سرکار نے کیا کیا ہے کہ روزگار ہی نہیں دیا تم بولے تو دو کروڑ نوکریاں دیں گے لیکن کتنی نوکریاں انہوں نے لے لی ہیں آپ کے آس پاس تمام آپ کے ساتھ ہی ہوں گے جو پہلے کام کرتے ہوں گے بے روزگار گھوم رہے ہیں یہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے تو یہ سرکار نے الٹا کام کیا ہے اور ہم لوگ اس کو پریاس کریں گے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو روزگار دیا جائے آلو اور گھنہ فروکہ باد امرید پور کی لگ بگ لگ بگ یہاں پر بہت زیادہ بہت آیا تمہیں ہوتا ہے تو اس ویشہ میں آپ کی سرکار اگر آپ سرکار میں آئے تو آپ کی کیا ایمپلیمنٹیشن رہے گا آپ اپنی سرکار سے کیا کہیں گے کہ آلو اور گھنہ کے لیے اس چھیتر میں کیا کریں گے دیکھئے محن ہوتا ہے آلو اور گھنہ تو سب سے پہلی بات تو کسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل جو ہے بہت عبجاؤ ہو اور عبجاؤ ہونے کے بعد اس کی فصل کا پروپر طریقے سے مو لے مل جائے دو چیزیں ہیں تو آلو اور گھنہ کا یہاں کا مین ہے آلو کے لیے دیکھئے سب سے بہتر ہے کہ یہاں پہ اگر چپس کی فیکٹری لگا دی جائے تو سب سے بڑی بات ہے کھپت جب کھپت اچھی ہوگی اور اس کا یہاں پہ آلو بگ جائے گا بہار اس کو نہیں بیجنا پڑے گا جو ٹرانسپورٹیسن کا کرچہ ہے وہ بچے گا تو یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ چپس کی فیکٹری لگے اور ایسی چیزوں کی فیکٹری لگے جیتے آلو سے جو آٹا بنانے کی بات چلی اس ٹائپ کے اگر پروژیکٹ یہاں پر لگ جائیں گے تو یہاں کا جو بھی میٹریل ہوگا آلو کا وہ یہاں پہ خپت ہو جائے گی تو اچھا مول اس کا ملے گا اور گنہ کے لیے تو چینی میں اگر ہمارا پرستہ ہو رہے گا ہمارے پاس قائم گنج میں اور اوپاپور میں ہے تو وہاں پہ بہتر سویدہ دی جائے اچھا پہلے راستے خراب تے راستے اچھے کر دیئے گئے تو وہاں پہ گنے کی خپت ہو جائے سرکار جو ہے اس کا ایک پروپر مول ہے ہماری سرکار اس سرکار نے کیا بیسا نہیں کرے گی ہم لوگ کسانوں کے پروپر مول لتے کریں گے تاکہ کسانوں کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہ ہو تو مطلب کنملا کا اگر آپ سرکار میں آتے ہیں تو آپ لوکل لوگوں لوکل بیعہ پاریوں کو بھی پریریت کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کام کریں لوکل بیعہ پاریوں کیلئے ہی کریں گے جیسے گھنہ ہے تو گھنے میں ہم پریریت کریں گی جگہ 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 جو گھل بنتا ہے آج کل ویسے بھی چینے لینا کوئی بہت ایسا ڈاکٹر ہم نے ہی پریسکرائب کرتے ہیں کہ آپ بہت جیادہ سگر کی ماترہ لیجیے بہت جیادہ میٹا کھائیے کیونکہ وہ کوئی پراکرتک نہیں ہے ہمارے پوربستے اس میں تو کوئی ایسی مٹھائیوں کا چلن نہیں تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سگر کین گھنہ ہے اس سے ڈائریکٹ جو گھل بنتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے تمام فیکٹریں لگیں اس کو سرکار پروسطات دینے گاہوں میں چھوٹے چھوٹے وہ لگ جائیں جس سے گھل بنتا ہے وہ بننے لگے اور باقی بچہ گھنہ چھوٹے چھوٹے کار کھانے لگ جائیں گے تو اس کی مہاں پر پروپر طریقے سے خفت ہو جائے گی مین ہے کہ جو پروڈکٹ ہمارے کھیتوں میں پیدا ہوا ہے اس کا اچھد مول مل جائے منڈی میں پروپر طریقے سے کہ وہ بگ جائے کسان پریسان جب ہوتا ہے ایک تو دہوی آبدہ آتی ہے اس سے تو کوئی نہیں بس سکتا کبھی ہو لے گر گئے کبھی پانی برس گیا لیکن اس کے بعد جو سرکار کے دورہ لاپروائی سے ہوتی ہیں وہ نہ ہو کم سے کم جو اس کا مول مل جائے اس کے لئے منڈیاں بنوانا جو کنارے تمام منڈیاں پرسابیت تھیں لیکن اس سرکار نے جو ہے ان کو نہیں بننے دیا تو منڈیاں بنے اور وہاں پر پر طریقے سے راستے بنے وہاں پر پہنچ کے اچھت مول ملے آپ کے چھتر میں ساری پارٹی کے لوگوں نے اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں بھاج پانے کانگریس نے بسپا نے کچھ لوگ نردلی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا کہیں گے اور ان کی کمزوریاں بتانا چاہیں گے جنتہ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبھی امیدوار کو میری سبکام نائے سبھ لوگ اپنا پریاس کریں اور جنتہ جسے بہتر سمجھے گی اسے جنتہ کی فیصلے کا سواغت ہے جنتہ جنارد جنتہ کی عدالت ہے وہ جس کو بھی موقع دے گی اگر موقع ملتا ہے تو میں ایک آخری سوال میں آپ سے لیتا ہوں صرف پارٹی کے لیے کہ اکھلیس جی نے اعلان کیا ہے کہ 300 unit بجلی فری دیں گے لکھنو میں آئیٹی ہے بنائیں گے پرانی پہنشان یوزنہ کو پھر سے لاغو کریں جنتہ کہتی ہے کہ نیتہ آتے ہیں اور بادے کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے پچھلے کارکال میں کر دکھایا ہے اس لئے آپ کو وشواس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ پرانا ریکارڈ ہے میں تو بلکل کونفیڈنٹی بولنا پچھلے سرکار میں ہم نے کر دکھا ایکس پرس بے بائیس مہنے میں تیار ہوا ہمارا اور جو پوروانچل ایکس پرس بے تھا اس کی جمین کا عدیران ہو گیا تھا اس سرکار نے اسے پانچ سال میں کمپلیٹ نہیں کر پایا ہے تو ہم نے بائیس مہنے میں کر دیا ہمارے ہی کام نہیں کر پایا اس کے بعد دی جی آفیس دیکھئے کسی بڑے بڑے دیسوں میں پولیس مکھیالے ایسا نہیں جیسے ہمارا ہے اس کے بعد ایس سی ایل کا دیکھ لیجئے تمام ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں ریور فرنڈ کو دیکھ لیجئے اس کے بعد جنیس پارک میں دیکھ لیجئے لوگوں کے لیے ہم لوگ سواستہ کا بھی خیال رکھتے ہیں جب نیتہ جی آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر جو پارک بنوائے تھا وہاں پہ صبح پانس سے سات ہزار آدمی پر آکر آکسیجن لیتا ہے تاکہ آئی سوی میں آکسیجن نہ لینی پڑے ہم لوگ بہت پہلے سماج آئی سوی ہم فری آئی سوی مہنگی رہتی ہے وہ ہم نے چھاتی ٹھوک کہ سکتے کھمبہ گاڑ کہ سکتے کہ ہم نے کیا ہے اور کریں گے آخر میں سر آپ امردپور کے ووٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے امردپور کے ووٹرز کے لیے میرا یہی سندیش ہے کہ سب لوگ سوست رہے سکی رہے جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں سب کام نائے اور یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جتین سنگ یادو جی اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی کچھ بہت اچھی تیاری کر رکھی اور پہلے سے بھی انکی چھوی بہت صاف ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہ آپ کسی کو جتا یں کسی کو نہ جتا یں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بھوٹ ڈالنے جائیں تو اپنے دماغ